کی بارگاہ مقدسہ میں حدیعہ اقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق اطاف فرمائے جو قرآن پاک کی آیات حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی اپنے حبیب کا صدقہ توفیق نصیب فرمائے تقریر بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ان فضائل کمالات اور خصائص سے متصف فرمایا ہے جی جو ہمیں اولین و آخرین آدم سے لے کے قیامت تک نظر آئے ہیں اور نہ آئیں گے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو میں چند ایک عرض کر دیتا ہوں جو خاصیتیں اطاف فرمائے انہیں سے پہلی خاصیت یہ تھی کہ مَا مَقَعَذِلْ لَهُ عَلَى الْأَرْضِ میرے نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا میرے نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اللہ نے میرے نبی کی شان یہ رکھی ہے کہ اس کے سائے کی بھی زمین پر آکے توہین نہ ہو آدمی جتنا مرضی بڑا ہوگا قبلہ جب وہ چلے گا نا اس کا سایہ زمین پر پڑے گا ہی پڑے گا چاہے وہ وزیر آزم ہو تو چاہے وہ کوئی بادسائے وقت ہو زمین پر ساری دنیا کے پیر لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارہ ہی نہیں تھا جس زمین پر دنیا کے پیر لگیں جوتے لگیں میرے محبوب کا سایہ وہاں پہ پڑے اللہ نے زمین پر حضور کا سایہ نہیں پڑھنے آپ دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے جو آپ دوسری خاصیت بیان کرنے لگوں دنیا کے اندر کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے بادشاہ ہو فقیر ہو بڑا ہو چھوٹا ہو جس کے اوپر مکی نہ بیٹھی ہو میرے نبی وہ تھے جن پر ساری زندگی کوئی مکی نہیں بیٹھی میرے نبی کی شفافیت پاکیزگی طہارد مکی ہو مچھر ہو کوئی ایسی موزی گندی چیز میرے نبی کو نہیں کچھ کہہ سکی بڑے سے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزوں نے حملہ کیا پھر ما زہر بولہو بولہو علی الارض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پخانہ مبارک کبھی زندگی میں کسی بندے نے نہیں دیکھا حضور جب حاجت فرماتے زمین اس کو اپنے اندر مدفون کر لیتی ساری زندگی حضرت جی کسی کے سامنے میرے نبی کا بولو بلاز پشاپ خانہ کسی کے سامنے نہیں آیا یہ میرے نبی کا احسان اور کرم آپ سرکات لم یحتلم قطو حضور کو ساری زندگی وصال تک کبھی احتلام نہیں ہوا یہ بھی ایک خاصیت ہے میرے نبی کی اب آپ سنتے چلے جائیے کہ کس کس شان سے اللہ نے میرے نبی کو متصف فرمایا ہے اور کیا کیا شانے ہیں میرے سنے نبی کی پھر لم یتثا وو قطو آپ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی ہمیں جو مرضی ہو کوئی ایسا نہیں ہے جی روح زمین پر جس کو جمائی نہ آئی ہو حتی کہ جانوروں تک کو جمائی آتی ہے لیکن میرے سنے نبی کو کیونکہ اس کے اندر شیطانی اثر پایا جاتا ہے اس لئے حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر حیات مبارکہ میں جمائی نہیں آئی لَمْ يَحْدِبْ دَعْبَتُنْ رَقَبَحَا قطو آپ جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہیں بدھکا نہ کبھی بھاگا نہ کبھی بدھکا یعنی جس نے حضور کو نیچے گرا دیا بڑے بڑے بھائی بادشاہ سواریوں پہ چڑھتے ہیں اور وہ جانور ان کو گرا دیتے ہیں جانور کی مرضی ہوتی ہے سواری کرواتا ہے نہیں ہوتی نہیں کرواتا لیکن میں قربان جاؤں ہر جانور کی یہی تمنہ ہوتی تھی کہ حضور مجھ پر سواری کریں پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھویں خاصیت ہے جی تنام عینہو عینہو ولا ینام قلبہو قطو آپ کی آنکھیں تو سوتی ہیں دل کبھی نہیں سوتا ہم جب سوتے ہیں ہمارے دل بھی غافل ہو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی غافل ہو جاتی ہیں لیکن حضور جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی دل نہیں سویا یہ بہت بڑی بات ہے پور انسانیت نے ولد مختونا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختمہ شدہ پیدا ہوئے ہماری تو ماں باپ نے ہماری سنتے کروائی تھی اور مختون کروایا ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر مختون پیدا ہوئے میرے نبی جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح میرے نبی پیچھے بھی دیکھتے تھے جس نگاہ سے ہم جس ویجن کے ساتھ جس بسارت کے ساتھ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اللہ نے میرے نبی کو وہ بسارت بھی عطا فرمائی جب عام کسی قوم میں بیٹھتے تو ان سب سے انچے معلوم ہوتے ظاہری بات ہے میرے نبی کی بات سامین زبیلہ ترام والی اعتشام یہ وہ دس ایسے کمالات ہیں فضائل ہیں یہ دس وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ بندہ جو میں نے آپ کو ارز کیے روزانہ سن لے یا پھر لکھ کے ان کو اپنے گھر میں یا دکان میں رکھ لے قیامت تک اس بندے کا نہ گھر جلے گا آگ سے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ لعزیز اس میں چوری ہوگی میرے نبی کے کمالات لکھ کے رکھے ہوں وہاں پر آگ لگ جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا اب یہ کمالات کے بعد آج جس کمال پر میں نے حضور کے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہے جی میراج مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو فضیلتیں لازمی عطا فرمائی ہیں کمالات عطا فرمائے ہیں لیکن جو کمال اور فضیلت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے جناب وہ کہیں نہیں میراج مصطفیٰ ہر نبی کی میراج ہے اور میرے نبی کی میراج میرے رب کا دیدار ہے کسی شاہر نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ اور وہ کباری پاک مریم وہ منفخت فیہ قادم ہے عجب شان آزم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایہ اللہ نے میرے نبی کو تمام کمالات اور فضائل عطا فرما کے اللہ وحدہونا شریک نے یہ اعلان کر دیا کہ سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی وہ لیے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ اچھا اچھا سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی میرے نبی کی شان کا عالم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور جنابِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عراج کروائی پندرہ میں سپارے کی آیات کی ابتدا ہو رہی ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی بات کسی ہو رہی ہے میراجِ مصطفیٰ کی بات شروع ہو رہی ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ شروع کہاں سے فرما رہا ہے سبحان سے ٹھیک ہے نہیں یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو غفار ہے تو ستار ہے ذکر سونے کی میراج کا ہو رہا ہے ابتدا پاکی سے کر رہا ہے سبحان اللہ ذکر پاک ہے وہ ذات اے پاک پروردگارِ عالم بات میراج کی ابتدا اپنی پاکی سے کوئی سمجھ نہیں آئی فرمایا بھئی پہلے مجھے پاک مان یا اللہ ہم تو تجھے پہلے ہی پاک مانتے ہیں فرمایا نہیں نہیں اچھا اب یہ بتائیں اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے ابھی رات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے نا اگر اللہ چاہے سورج ابھی سورج کے ساتھ چاند آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے پاکستان کے اندر ایک سال کا دن ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا کسی کو کوئی اطراز ہے نہیں میرا رب مردوں میں سے زندوں کو زندوں میں سے مردوں کو نکال دے کسی کو کوئی اطراز ہے اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو میری قدرت ماننا مجھے پاک مان کمزور نہیں ماننا مجھے بے مثل بے مثال مان مجھے قوت والا مان مجھے شان والا مان مجھے تمام قوتوں کا مجھے منبع اور مرکز مان میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں پاک ہوں یا اللہ کس چیز سے فرمایا ہر کمزوری سے ہر عیب سے ہر شہ سے اللہ چاہے ایک سیٹنڈ کے اندر کسی بندے کو صدیوں کا سفر کروا دے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے عزیر علیہ السلام کے گدے کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ کیا کیا ایک کے اوپر ایک لمحہ بھی نہیں گزرنے دیا ایک کے اوپر سو سال گزر گیا اللہ کہتا ہے کھانا تو ترو تازہ پڑا رہا سو سال تک اور گدے کی جناب ہڈیاں بھی بھائی میرا رب قادر و قدی رب ہے رب کہتا ہے پہلے مجھے پاک مان مجھے پاک مانے گا اگلی بات تجھ سے حضم ہونی ہے ورنہ تجھ سے اگلی بات حضم مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں بندوں نے اتراز کیا جناب جنہ دیمت ماری گئی سی انہوں نے اتراز کیتا کہن لگے اے میراج جڑی سی اے جسمانی میراج نہیں سی اے سی خواب علی میراج ہے ہاں جی خواب علی میراج تھی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ جس نے یہ کہانا کہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جسمانی ہوئی ہے اس نے جھوٹ بولا وہ بندہ خدا اس عورت کی گواہی ہم کیسے قبول کریں جو گھر میں ہی نہیں تھی اس وقت جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اس وقت کی گواہی ہم قبول کر لے میراج تو مکہ کی بات ہے اور امہ جی مدینہ میں آ رہی ہیں بندہ پوچھے مات نہیں ماری یہ توٹی دوسری بات حضور کی بلا مجھے یہ بتائیں کہ میراج کا حضور نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ رب کا دعویٰ ہے دعویٰ میرے نبی کا نہیں ہے جناب اتراز میں کروں نا تو پھر بنتی ہے بات یہ دعویٰ حضور کریں نا میں قرمان جاؤں جب بھی کبھی ایسی بات آئی ہے نا حضور نے دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں حضور نے دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے خود نیکا میں رحمت للعالمین قرآن کے تیمہ ما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین پیارے مابوب ہم نے آپ کو تمام جہنوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا حضور نے نہیں کہا میں مومنین کے لئے حریص ہوں میں رعوف میں رحیم ہوں نانا قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے مابوب میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں مابوب میں کہتا ہوں تو حریص ہے میں کہتا ہوں تو سب سے زیادہ بھلا چانے والا ہے پیارے مابوب یہ میں دعویٰ کرنا ہوں میرے نبی نے نہیں کہا میں نظیر ہوں میں بشیر ہوں میں دعیان الی اللہ ہوں نا 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 میرے نبی نے یہ دعویٰ نے کیا فرمایا یا ایوہا نبی ایوہا نبی شاہدہ و مبشنہ و نظیرہ و دعیان الی اللہ بی ازنی ہی و سراجم و نیرہ میرے نبی نے دعویٰ نہ کیا یہ دعویٰ سارے خدا کے ہیں مابوب یا ایوہا نبی میں نے تجھے نبی بنایا میں نے تجھے غیب نان بنایا یا ایوہا رسول میں نے تجھے رسول بنایا اے نبی یا ایوہا ناس قد جاءکم برہان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا مابوب ہم نے تجھے برہان بنایا ہم نے تجھے دلیل بنایا میرے مابوب نے کوئی دعویٰ نہ کیا یہ ساری تو باتیں میرا رب کہہ رہا ہے اس لیے فرمایا سب سے پہلے مجھے پاک مان مجھے قادر و قدیر رب مان مجھے رب مانے گا پاک مانے گا شانوں والا مانے گا مجھے قدرت والا مانے گا تجھ سے میراج حضم ہوگی ورنہ یاد رکھ تجھے یہ میراج حضم نہیں ہونے والی دعویٰ ایک بھی حضور نے کیا موضوع میرا میراج ہے اس لیے میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں ورنہ قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اللہ نے اطاف فرمایا ان کا ذکر موجود ہے جناب یہ میں نے چند آیات برکت کے طور پر پڑھی ہیں تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ میرے نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا میراج پر نہ 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 حضرت جی مجھے یہ بتائیں جس کی مخلوق کا حال یہ ہے جبریل امین کو لینے صدرت المنتحہ سے لمحہ بھر کے اندر سلام کی جگہ وہ جنت میں بھی جائے مینڈا بھی اٹھائے وہاں پہ آکے وہاں پہ لٹا بھی دے اور وہ صرف اتنا فاصلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ سے چھوڑی گلے تک پہنچنی ہیں ہاتھ سے چھوڑی گلے تک پہنچنی ہیں جبریل صدرہ سے چلنا ہے وہاں سے جنت سے اس نے مینڈا لینا ہے اسماعیل کو نکالنا ہے اس کے نیچے وہ رکھنا ہے مجھے یہ بتائیں اکل مانتی اس بات کو اکل نہیں مانتی لیکن رب میرا کہتا ہے میں نے ایسا پیدا کیا ہے مخلوق کو جس کی قدرت یہ ہے جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں نے کیا تو پھر زبان بند ہو گئی مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی قرآنیں آپ حدیث کے اوپر اتراز کر سکتے ہیں جناب یہ پانچ علامات ہوں گی تو حدیث صحیح ہوگی اگر یہ پانچ علامات نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے ہم نے صرف سندوں کے اوپر زور لگا دیا مطن کے اوپر ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں مطنوں کو ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں سند صحیح ہے اب بخاری شریف کے اندر دوزار آٹھ سو بانہ نمبر پر ایک حدیث پاک ہے جس کی سند بھی صحیح ہے راوی بھی صحیح ہے لیکن حدیث نہیں ٹھیک اس سارے کہتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے لیکن میں اس کو صحیح نہیں مانتا وہ حدیث کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اونٹ کے پشاب اور دودھ کو ملا کے جو ہے نا تم آپس میں استعمال کرو میرا نبی تو پاک منزداد طیب الطاہر ہے وہ کیسے پشاب پینے کا سبق دے سکتا ہے حضور سند کے ساتھ مطن کو بھی دیکھنا پڑے گا مطن کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں اور ہر کوئی صحیح سند صحیح سند کی جناب ریٹ لگائی بیٹھا ہے تمہیں پتا ہے حدیث پاک البتہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کر کے نا جی یہ بتایا او بھئی زبانوں کو بند کرو میں قادر و قدیر سبحان اللہ زی پاک اے وزار قادر و قدیر قدرتوں کا مالک عربوں سال ہو گئے سورج ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہونے دیا عربوں سال ہو گئے ہم نے چاند کو جناب ڈیوٹی سے آؤٹ نہیں ہونے دیا ہم نے کوئی چھٹی نہیں کوئی ہولیڈے نہیں کوئی چکر نہیں چوبیس گھنٹے رات کو تنے آنا ہے دن کو تنے آنا ہے سیتانوں کی ڈیوٹی لگا دی میرے خالق نے آئے تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے عام کی گھٹلی لگائی اس کے اوپر خربوزیں نکل آئے ہوں حضور یہ نظام ہے گھٹلی کتنی سخت ہوتی ہے نرم سی کمپل میرا رب اس میں سے نکالتا ہے کتنا نرم سا وہ کتنا نرم سا وہ ریشہ نکلتا ہے اور زمین کے اندر ڈالتے ہیں خجور کی گھٹلی کتنی سخت ہے آپ دیوار پر جتنا مرضی مار رہا ہوں جتنی مرضی مار رہا ہوں ہی نہیں ٹوٹ جائے گی گھٹلی نہیں ٹوٹے گی لیکن میرے رب اس میں سے بھی پھاڑ کے نرم سدا نہ نکالتا ہے وہ پودا نکالتا ہے کمپل نکالتا ہے حضور قبلہ میرے رب کے اختیار اور قدرت جس وقت نہیں سمجھ آئے گی جس وقت تک کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے اس وقت تک محراج بھی سمجھ آنے والی نہیں اس لیے ابتدائی فرما ہے سبحان اللہزی پہلے میرے رب نو پاک من پہلے رب نو پاک من پھر تیرے کل محراج عظم ہو نی ہے ورنہ تیرے بدحزمی ہو جائے گی ہے سا ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مندہ ایک رات کے اندر ساتو آسمانوں کی شہر کر کے آ جائے ایک مندہ ایک رات کے اندر جنت بھی دیکھ لے دوزخ بھی دیکھ لے ایک رات کے اندر مندہ سارے اجائبات اور مناظر بھی دیکھ لے بندہ خدا یہ بندے کا دعوی نہیں ہے یہ دعویٰ تیرے رب کا ہے اگر تو تیرا رب اتنا کمزور ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تم بالکل ٹھیک ہے لیکن ساتھا رب تو ایسا ہے جیو کر سکتا ہے میرا رب تو ہے جناب ایسا ہے جس کے پاس اتنی قوت ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہے اتنا قادر و قدیر رب ہے اتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ لمحوں کے اندر جناب ایسے شخصیتوں کو بدل دیتا ہے ایسے نظاروں کو بدل دیتا ہے آدھا گھنٹہ پانچ منٹ پہلے بالکل سورج چمک رہا ہوتا ہے اللہ اینج کالی گھٹا بھیجتا ہے جناب فل نیرا کر دیتا ہے تو کر کے بکھا میرا رب کہتا ہے پہلے مجھے پاک مان پھر یا اللہ مان لیا تو شنوں والا قدرتوں والا فرمایا آجا ہونگے چلیے اللہ دی اسراب عبدی ہی لیلہ ہم نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو حضور بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا حضور بندے تو ساری بندے ہیں ہم نے آج جتنا اس دور میں اے سیاست دے اندر آ کے ویک ہے نا جی ایک لیڈر تھی وہ چاپ لوسی اور اس داکور بحاصل کرنے واسطے کنے پپڑ بلنے پہن دینے جناب میں فلانے صاحب کا بڑا میں قریبی ہوں جی میں بڑا فلانے صاحب کا قریبی ہوں پتہ لگتا ہے کہ آپ اس نے استعمال کر 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 کے ٹیشو پر طرح سوٹ دیتا اگلا تڑپ دا لہ جندا ہے میرا کی بڑے گا آپ سارے اللہ کے بندے نہیں بیٹھے ہوئے سارے اللہ کے بندے ہی بیٹھے ہوگا کوئی ایسے تو نہیں یہاں پہ کوئی اللہ کے بندے نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہونا بندہ مزہ تو تب آئے گا رب کہہ یہ میرا بندہ میں تو کہتا ہی رہتا ہوں میں اللہ کے بندہ ہوں تم بھی کہتے رہو گے اللہ کے بندے اللہ کے بندے حضور مزہ تو تب ہے رب کہہ میرا بند فرمایا سفر نہیں کروایا سفر تفریق کے لئے ہوتی ہے سفر تفریق کے لئے ہوتی ہے سفر صحوبتوں کے لئے ہوتا ہے سفر میں پریشانیاں آ سکتی ہیں سفر میں پریشانیاں نہیں آتی سفر انجوائیمنٹ کے لئے ہوتی ہے فرحت کے لئے ہوتی ہے خوشی کے لئے ہوتی ہے مسررت کے لئے ہوتی ہے بے عبدی ہی اپنے بندہ خاص کو قربان جائیں اللہ نے یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا میرا بندہ خاص یہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عبدی ہی عبدی ہی میرا بندہ خاص ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے لیلن لام کے اوپر دو زبریں اس کو ہم اپنی زبان میں تنوین کہتے ہیں اور تنوین قلت کے لیے آتی ہے لیلن سے مراد کوئی بندہ لے سکتا کا ساری رات فرمایا نہیں 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 تنوین تقلیل کے لیے ہے کم کے لیے ہے یعنی کم تنین حصے کے اندر تیرے رب نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا حضرتی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی مت ماری ہو یہ پڑے لکھے دماغ خراب ہو گئے انہاں دے علم پتہ نہیں کتے گئے انہاں سمجھ نہیں آئی میرا رب سونا صرف قرآن کی آیت کو سمجھ لیتے اور عربی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت اشگل ہوتا کوئی سمجھ آتی تو قرآن کے لفظوں نے ساری بات کو واضح کر کے رکھ دی یہ کیسے ہو سکتا جی شہر ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا جی ایک رات کے اندر ہو جائے تیری مت ماری گئی پتہ نہیں تو اتراز کیلئی ذاتیں کر رہے ہیں تو رب کے اوپر اتراز کر رہے ہیں تو جب پتہ نہیں چلا بھی تک مسجد حرام مسجد اقصا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصا تک نماز اقصا میں تھا یہی سر آیاں ہمانی اول و آخر وہ دست بسنا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے حرم سے نکلے تو اقصا میں جا قیام کیا مسافرے رہے اسرہ نے کیا مقام کیا تمام نبیوں نے پڑھ کر انہیں سلام کیا بنے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا سلام پھرا اور ہر ایک نے یوں کنام کیا عرب کے چاندی تارے سلام کہتے ہیں مسجد حرام کے اندر بھی حضور امام اور مسجد اقصا میں بھی حضور امام جناب جب بات آئے گی نا قدرت الہیہ میں تو پھر اقلیں بھی بند ہو جائیں گی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی کلم بھی خوشک ہو جائیں گے میرے رب نے یہ قرآن کر رہے ہم نے اور پھر اقصا کیوں کیا مسجد حرام سے مسجد اقصا کیوں لے کے گئے اللہ ڈائریکٹ بھی تو اسوانوں پہ بلا سکتا تھا بھئی آپ کو میں یہ کہوں کہ جناب یہ آپ نے نہ جئی دو چار دکانیں چھوڑ کر چار دکانیں چھوڑ کر آگے ایک دکان ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ ادھر سے جائیں گے پیچھے ادھر سے سفر طے کر کے ادھر سے واپس آئیں گے یہ کہاں سے سیدھا ادھر چلے جائیں گے چار قدم آپ تیہ کریں گے ایک منٹ کا فاصلہ تیہ کریں گے یا پورا ادھر سے واپس جائیں گے جناب ادھر سے نیر پہ چڑھا گئیں گے پھر جوڑے پولائیں گے پھر اشفاق چونگ گئیں گے پھر ادھر ہے پھر اگر آپ کی منصر یہی ہے کہ اولاد تو پھر اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کی کیا ضرورت اگر حضور کو میراج پہ بلانا تھا تو ڈیریکٹ مکہ سے ہی اوپر چلے جاتے نا اے اینڈ پاک کیوں کی فیدہ یہ تو سمجھ نہیں آتی نا وہ قرآن پڑھیں گے سمجھ آئی ہے فرمایا اے اللہ کے بندے اللذی بارکنا حولہو یہ بیخت المقدس ہے جس کے اردہ گرد ہم نے برکتیں برکتیں نازل کر دی ہیں من آل نوریہو من آیاتنا ہم دکھائیں اپنے معبوب کو اپنی نشانیاں ہم دکھائیں اپنے معبوب کو اپنی نشانیاں سادہ لفظوں میں میں اپنی قدرت کا اظہار اپنے حبیب کو دکھانا چاہتا ہوں میں اپنے حبیب کو اپنی شان اور قدرت دکھانا چاہتا ہوں تیرا رب کتنا قادر اور قدیر اور قدرت والا ہے یا اللہ کیا دکھائے گا فرمایا میں سارے نبیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسی علیہ السلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش جتنے بھی انبیاء اکرام رسلِ عزام تشریف نہ ہیں تمام کے تمام کو میں وہاں پہ کٹھا کروں گا یہ آج ہم یہاں پہ کٹھے کیوں ہیں نماز پڑھنے کے لیے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اس نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جسمانی طور پہ آئے ہیں کہ روحانی طور پہ آئے ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ روح اور جسم کے ساتھ آئے ہیں یہ تو نہیں نا کہ آپ نے روح یہاں پہ بھیج دی ہے اور جسم آپ کا گھر پڑا ہوئے اور یہاں پر کسی کا اختلاف ہے کہ حضور نے امامت نہیں کروائی حضرت جی میں کرلا مسلطے کھلو جاو ہاں پیچھے بندہ ہی کوئی نہ ہوئے وہ کون سا امام ہے اور وہ کون سا مقتدی ہے حضرت جی اگر میں یہ کہوں کہ جناب وہاں پہ روحیں تھیں اور روح تو آزاد ہے جدر مرضی جا سکتی ہے خواب کے اندر آپ کدھر کدھر سہر کرتے ہیں روحانی پرواز ہے نا میں نے خواب میں کتنی مرتبہ مدینہ شریف کی آدری دیا ہے کتنی مرتبہ میں کھا پہ پہ پہنچا ہوتا ہوں لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں گیا آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولی صاحب خواب خواب ہی ہوتا ہے خواب خواب ہی ہوتا ہے میں آپ سے کہوں جی میں خواب کے اندر رات کو ادھر لندن بھی چلا گیا پیرس بھی چلا گیا واپس بھی آ گیا آپ کو یہ تاجب نہیں ہوگا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں راتیت مغرب دی نماز پڑی اچھے تو عشاء دی نماز جا کے میں مدینہ پڑی فجر دی نماز میں مکہ پڑی اور اس طبعہ زور دی نماز میں لندن پڑی پھر میں پیرس بڑی تو اگلے دن میں نماز سے پانچ سات ملک پھر کے آ گئے تو آپ ہنس کہیں گے ٹھیک ہے مولی صاحب ہم نے مان لیا آپ علم والے ہیں لیکن ایڈی چبل بھی نہ مارو نا سرکار جیڑی آزم بھی نہ ہوئے ایڈی چبل نہ مارو ممکنات میں سے نہیں ہے انسانی قوت اور اختیار میں نہیں ہے اور گھنٹوں کا تو سفر یہ ہے لیکن اللہ بہدہو لاشری کہتا ہے لنیوریہو من آیاتنا میں اپنی قدرت کا ازہاد دکھانا چاہتا ہوں حضرت جی رب کہتے ہیں میں اپنی قدرت کا ازہاد دکھانا چاہتا ہوں میں اپنے معبوب کو اپنی شانے دکھانا چاہتا ہوں میری شانے کیا ہیں میرا سونا نبی آپ کریمہ کا جیانہ نبی علیہ السلام کی داتے گنامی جس وقت مسجد اقصامے گئے آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے نبی اوہ لکھوں کا مجمع لکھوں کا مجمع میں کھڑا ہو گیا امامت کی چند سرائط ہیں امام سو نہ ہونا چاہیے انہ نہ ہوئے کانہ نہ ہوئے لگڑا لولہ نہ ہوئے ایسا نہ ہو لوگ اس کو دیکھ کے نفرت کھائیں خوش لباس ہونا چاہیے نسلی ہونا چاہیے چوڑ چمیار مسلنوں امام نہیں بنا سکتے تو اسی کھاندانی ہونا چاہیے اس کے اندر گفتگو کا طبیز ہونی چاہیے قرآن خوبصورت بڑھنا چاہیے منحوس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی سونا ہوئے نسلی ہوئے خاندانی ہوئے علم والا ہوئے قرآن پڑھے سرور آ جانا چاہیے کم از کم قرآن قوائد کے مطابق وہ پڑھنے والا ہو قرآن اچھی طرح جاننے والا ہو نماز کے مسائل سے وہ بندہ واقف ہو حضور ایسا امام جس کو قرآن کا نہ پتہ ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو نسلی نہ ہو خوبصورت نہ ہو ایسے امام کی امامت جائز نہیں جب تک شرائط بور ہی نہیں ہوں گی امام امام نہیں بن سکتا اور میں امام سے بتاؤ یار امام سے بتاؤ اور نبی تو سارے امام بن کے آئے حضور کی بلا نبی تو سارے امام بن کے آئے اور نبی تو سارے نسلی نبی تو سارے خاندانی نبی تو سارے رب دا کلام سنو پڑھن والے نبی تو سارے عالم نبی تو سارے شنو والے وہ جماعت جہاں کہیں پر آدم صفی اللہ کھڑے ہیں کہیں نو نجی اللہ کھڑے ہیں کہیں جناب موسیٰ قلیم اللہ کھڑے ہیں کہیں عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں جناب ایک سے ایک کمال والا وَنَفَقْتُ فِيهِمِ مِرْ رُوحِ اللہ نے جس کے اندر اپنی روح پھونکی قرآن کہتا ہے وہ آدم بھی بیچ میں کھڑا ہے وہ آدم بھی بیچ میں کھڑا ہے آدم ایسانی نو علیہ السلام بھی کھڑے وہ جب پھوکا مار کے کوڑیاں سوڑا کر دیندہ وہ بھی بیچ کھلوتا ہے اسینے کائنات اسینے کائنات ساری کائنات کا 90% حسن لینے والا یوسف علیہ السلام بھی کھڑا ہے وہاں پر یاکوب علیہ السلام وہ گریہ کر کے رب کو منانے والے وہ بھی کھڑے ہیں وہاں پر خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم وہ آگ میں چھلانگ لگا کے رب کو راضی کرنے والے وہاں پر بھی کھڑے ہیں اسماعیل علیہ السلام رب کی رضا کے لئے زبا ہونے والے بھی کھڑے ہیں اب مجھے جناب بتاؤ جہاں پر اتنی شانو والے نبیوں اتنے مقام والے افضلیت والے اتنے علم والے تو حضور جا کے پھر سب میں کھڑے ہو گئے اگر ایسا ہو جائے تو پھر جو ان میں سے سب سے افضل ہوتا ہے اس کے لئے ہو گا میں وہ امام بنے سارے جناب کاریوں ہوں پھر ان کاریوں میں دیکھا جائے گا عالم کون ہیں اگر سارے یہاں پر کٹھے ہو جائیں کاری کٹھے ہو جائیں پھر دیکھا جائے گا ان میں سے عالم کون ہیں پھر عالم میں سے دیکھا جائے گا سنو کون ہیں پھر دیکھا جائے گا خاندانی کون ہیں جتنے کمالات وہ فضائل پڑتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ امامت کا حق دار ہوتا جائے گا حضور کہتے ہیں میں جا کے سب میں کھڑا ہو گیا یوسو علیہ السلام بھی کھڑے ہیں وہاں پر قبلہ عالم وہاں پر جب حضور نبی اکرم آئے تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ لیا یا رسول اللہ آج اس جماعت کے اندر آپ سے زیادہ کوئی بھی امامت کا حق دار نہیں ہے یہ تیرے نبی کی شان ہے یہ تیرے نبی کی شان اہمیں تو نہیں حضرت جی اللہ کہہ رہا ہے لنوریہو من آیاتنا میں اپنیاں نشانیاں دکھانیاں نے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی طور پر وہاں پر حاضرت ہے حضرت جی کہیں پر ہم نے یہ قرآن کا حصہ کنر جائے گا یہ تیرے رب کی قدرت ہے رب کی قدرت ہے خدا کی قدرت سے باہر کائنات میں کوئش ہے نہیں ہے جناب آج اس دنیا کے اندر ہفتے بعد مرا ہوا بندہ زندہ ہو جاتا ہے روح بھی نکل گئی جسم بھی اس کا نوات دوا کہ ہم نے کفن ڈال کے اس میں رکھ دیا قبر میں رکھ دیا ہفتے بعد وہ زندہ ہو کے گھر آ جاتا ہے تمہاری سائنس پھیر ہو چکی یہاں پر لیکن میرا رب کہتا ہے میں قادر و قدیر ہوں میں جب چاہوں مار دوں جب چاہوں زندہ کر دوں میرا رب قادر و قدیر ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی پتہ نہیں قرآن کہاں سے پڑا علم کہاں سے لیا فلمہ ویک ویک کے ڈرامے ویک ویک کے ندہ زین بھی فلمی ہو گیا ڈرامائی زین ہو گیا قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیا تِنَا تیرا رب اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے حضرت جی ہو رب خالقِ کائنات پانچ وقت دنیا کے اندر ہر ملک محلے کے اندر ہر ایک مسجد کے اندر سبھی کرلا کے دنیا کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر بلند آوازوں سے چیخ رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر ممبر پہ آکے کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا عزور کو میراج نہیں ہو سکتی تیری مطمہ رہی گئی اکنا کدھر گئی ہیں میرے نبی کو جو جو میراج کر رہے ہیں اللہ اب کہتا ہے یہ میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے یہ کہ بات ہوئی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سامنی ذوالی اترام ولی اتشام الحافظ القاری المکری حافظ محمد علامہ عتیق الرحمن مفتی صاحب میرے کزن ہیں میرے کلاس فیلو ہیں امریکہ سے تشیف نائے ہیں اور میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ یہ وہاں پہ خطیب ہیں جی لگوایا دیا ہے ائرپورٹ پہ امریکہ میں تو آج میری خوش قسمتی ہے میرے پیچھے بھی امریکہ کے خطیب جمع پڑھ رہے ہیں ان کی بڑی خوشی ہوئی حافظ صاحب اور انشاءاللہ تعالیٰ لذیر انہی سے آج جمعہ کروائیں گے سامنی ذوالی اترام ولی اتشام تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کہتا ہے لنیریہو من آیاتنا میں اپنیاں نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں حضر جی رب کی نشانی یہ کیا ہوئی کہ روح اندھے پیچھے روح انو جمعہ تکیرات تھی ہیں یہ کوئی لتیفہ چل رہے ہیں مزاق چل رہے ہیں میرے قریم رب نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو فیزیکلی جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ پیشے کھڑا کیا اور جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ سے زیادہ حق دار کوئی نہیں معلوم ہوا قرآن بڑے پڑھنے والے ہوں گے لیکن جیسا قرآن میرا سنا نبی پڑھ دا کوئی نہیں پڑھ دا سارے نبی سارے رسول اللہ اللہ حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ آشہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری بڑے بڑے حسین ہوں گے بڑے بڑے جمیل ہوں گے بڑے بڑے باکھمال ہوں گے لیکن سونے آن بلغلو داب کمالہی کشفت دو جاب جمالہی حسنا جمیعو خسالہی سلو علیہ وآلہی سونے آن تیری شانہ وخری بڑے بڑے حسین ہوں گے جمیل ہوں گے بڑے بڑے خاندانی ہوں گے لیکن سونے آن جدو واری تیرے نال ہوئے گی جدو مقابلہ تیرے نال ہوگا سارے تھلے نیتے تو اٹھے مجھے میرے نبی پر فخر ہے فخر ہے مجھے میرے نبی پر فخر ہے میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے قرآن کی آیات کا حصہ بنا کر میرے رب نے یہ بتایا دعویٰ میں اگر اس بندے کا ہوتا تو سارے اعتراض ویلڈ سے اگر اعتراض اگر یہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ اس کا کلیم نہیں ہے یہ رب کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ نبی کا نہیں ہے بندے کا نہیں ہے میرا دعویٰ ہے میں قادر و قدیر رب کہہ رہا ہوں میں نے کیا یا تو مان کے مسلمان رہو یا انکار کر کے جاؤ چھٹی کرو رب نو کیڑی لوڑ ہے تیری رب کو جناب کسی شہ کی لوڑ کوئی نہیں میرے کریم آقا جی علیہ السلام کی داتے کے نامی جب جا رہے ایک روایت ہے جناب اچھا جی یہ روایت کرنے والے حضرتیں اکثر بیان کرتے ہیں کہ میرے آکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اکسا کی طرف جا رہے ہیں راستے کے اندر اے ملگی جناب یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے اللہ آپ کی خیر کرے اور یہ ہے 6157 نمبر پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اتائیت مررتو علا موسا لیلتا اسریا بیندل کثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ آج میں اسی روایت پر آپ کو بات ختم کرتا ہوں مزا آئے گا انشاءاللہ حفظ صاحب آئے میرے پاس یہ نجی ممبر رسول کا احترام تھا میں نہیں کھڑا ہوا ممبر رسول کا احترام تھا اگر میں ممبر رسول پر بیٹھا وعد نہ کر رہا ہوتا میں اپنے یار کو اٹھ کے کھڑے ہو کے ملتا یہ احترام تھا احترام رسول تھا ممبر کا احترام تھا اس لیے میں میں نے اس کو مدد نظر رکھا اگر یہاں پر میرے استاد آجائے نجی میرے قبلہ محترم آجائیں مجھ سے بڑے سینئر آجائیں یہ یار میرا قزن مجھ سے ملنے آجاتے ہیں میں جدر بھی بیٹھا ہوں گا نجی جس بھی حالت میں بیٹھا ہوں گا میں کھڑا ہو جاؤں گا اور کھڑا ہو کے اس کے ساتھ یہ بندہ امریکہ سے مجھے ملنے یہاں پہ آیا ہے اور آنے کے بعد جیسے یہ مسجد میں انٹر ہو اور میں کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیا میں نے اس کا احترام کیا یہ توہین کی ہے حضور سی تھی بات ہے سادہ سی بات یہاں پر اس روایت کے ان الفاظ کا ترجمہ اکثر لوگوں نے یہ کیا کہ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قائم یسلی فی قبر ہی میں نے ان کو قبر میں دیکھا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے حضور یسلی کے معنی تم نے نماز تو لے لے ہیں یسلی کے معنی درود و سلام کنے لے رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَنَ هُوَ الَّذِي يُسَلِّي عَلَيْهُم وَمَلَائِكَتُمْ اوہ حضور یسلی کے معنی صلات بھی ہوتے ہیں صلات کے معنی درود بھی ہوتے ہیں نماز بھی ہوتے ہیں ذرا ڈائریکشنیں ٹھیک کرو یہاں پر کھڑے ہو کے نماز نہیں شروع کر دی یہاں پر نماز نہیں شروع کی گئی کیا ہوا پھر جب حضور کی سواری آئی اور میرے پیانے موسیٰ علیہ السلام کے قبر مبارک کے پاس سے جب وہ سواری گزر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کر رہے تھے کہہ رہے تھے یہاں پر کھڑے موسیٰ علیہ السلام حضور پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں جب حضور بیت المقدس میں پہنچے وہاں پر کھڑے ہو کر حضور کا استقبال بھی کر رہے ہیں یہ ہے میرے رب کی قدرت کی نشانیاں میرا رب لمحوں کے اندر بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دے میرے رب کی قدرت لنوریہو من آیاتنا ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں یہ میرے رب کی نشانیاں جب آپ یہ فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں یہ قدرت نے فیصلے کیا ہے پتہ نہیں حضور جی محراج کا واقعہ اتنا کنٹروورشل کیوں ہو گیا اتنا عجیب کیوں ہو گیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اللہ کے بندے اللہ کے باستے قرآن پڑھنا سیکھ لے اور قرآن کو سمجھنا سیکھ لے وہ ایک آیت پڑھ ایک لفظ پڑھ چوبیس گھنٹے کے اندر اور تالیس گھنٹے کے اندر تین سو پینسٹھ دنوں کے اندر ایک لفظ پڑھ لیکن اس کو پڑھ سمجھ کے اس کو پڑھ سمجھ کے تاکہ قرآن تجھے بتائے وہ کیا بات کیا ہو رہی ہے میں نے توتوں کو بھی سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے اپنے بچمن کے اندر ایک توتہ اس وقت ڈیڑھ لاکھ روپے کا بگتا ہوا دیکھا جس توتے کو پوری سورہ بکر آیا تھی اگر یاد کرنے کی بات ہے تو یہ تو جنور بھی یاد کیے پھر رہے ہیں اس میں تیرہ کمال کیا ہے ابھی تک ہم مشکوک ہیں کہ میرے نبی کو رب نے کلان مقام دیا یا نہیں دیا عزتیں دیئی یا نہیں البتہ جب ہو گیا نماز ہو گئی اس کے بعد ہر کو اسلام کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ السلام ایسے ٹکٹکی باندھ کے حضور کی چیرہ اینور کو دیکھ رہے ہیں فرمایا کیا دیکھتے ہو عرض کی بڑا ناز تھا اپنے حسن پر لیکن جب تیرا حسن بے مثال دیکھا ہے تو سارے ناز ہی ٹوٹے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں بے شک حسن زیاد میرا تے ساری دنیا نالو لیکن نائی زیادہ قیمت سے دی سن تیریا ذلفان نالو ہاں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اور تین مہینے اور یارا خلقت راجی ویکھ یوسف کنانی اور جن عربی محمد دیتھا اور رج گہ دو جہانی جس کے دل میں عشق رسول آ گیا نا حضرت جی ساری زمانے کی بکھیں اس کی اتر گئی مجھے فقر ہے میرے نبی پر مجھے یقین ہے قرآن پر مجھے میرے رب کی قدرت پر یقین ہے مجھے میرے رب کی پاوروں پر یقین ہے جو کھربوں سالوں سے ایک سیکنڈ سورہ لیٹ نہیں ہونے دیتا کہ بھلا وہ میرا رب چاہے تو لمحوں کے اندر میراج بھی کرا سکتا ہے لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو رب نے چاہا تو ہم اگلے جمعہ بھی حضور کی یہ آج جانے کا ذکر تھا کل انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ واپسی کا ذکر کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے